بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر کم ہے اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے تو اللہ کی ایک مخلوق ہے چڑیل تو جن ہی کی مونس کو کہا جاتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا مرد کی بھی جنیاں عورت سے شادی ہو جاتی ہے تب ہی فقہاں نے اس کے احکام لکھیں کہ مرد کے لیے کسی جنیاں سے شادی جائز ہے یا نہیں تو فقہاں لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے کیونکہ جن سے الگ الگ ہے اب آپ کیسے کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن کیونکہ جن کی جنیاں سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ جنیاں کو یہ انسان اب ایفورڈ نہیں ہوتی تو جنیاں کو کون ایفورڈ کرے گا لیکن چونکہ فقہاں نے ایک مسئلہ بیان کے اس لئے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیاں جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں وہ بچارہ ہڈیوں کا دھانچہ بن کے بلاخر انہا للاہی و انہا الہی راجعون میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی ایک دفعہ تبلیح جب ہاتھ آئی وہ بچارہ ہے ایک تبلیح میں بہت نیک آدمی وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منہ بھی کیا ہوا تھا وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کسی نے کہا بھئی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے اس میں جننات ہیں اس نے کہا بھئی جنوین کچھ نہیں ہوتا میں بہدر جا کے دروازہ بجایا ہاں بھئی کوئی ہے اس نے کہا ہوں سنا یار یہاں کوئی جنوین رہتا ہے کہہ رہا ہے میں تو پانچ سو سال سے رہ رہا ہوں مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا تو یہ بہوش ہوگے گر گیا اس نے کہا بھئی پانچ سو سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو نہ فنٹر گیری کی کوشش نورمل اپنی لائف گزارو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے اور آملوں کے پاس گئے تو جن ٹڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے یہ میں بتا دوں آمل جہاں سون کے جائے گا پچیس تیس جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا وہ آملوں کے ساتھ سے سون کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی کسی آمل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی تو جنیہ سے نکاح وہ میں واقعہ سنا رہا تھا وہ بیچارے ایک تولیح جماعت کے تھے چالیس پینتالیس سال ان کی عمر تھی تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا ان پر کوئی جن چڑھا جنیہ چڑھ گئی ان کے اوپر عاشق ہو گئی اب کیا نتیجہ نکل ہے وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہے اس بیچارے کی عمر چالیس سے پینتالیس سال ہو گئی اور اب تک وہ کمارے کا کمارہ آئی اور وہ جنیہ ہندو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی بھی ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نہ وہ کیفیات تاری ہونا شروع ہو گئے اور وہی جنیہ ان کے اوپر سوار اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے سارا دن کیا کرتی ہے انڈین گانے سناتی رہتی ہے اچھا خیر جب وہ ان پر سوار ہو گئے میں بیٹھا ہوا تھا سامنے اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی پھر یہ سب لو تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پگڑ کے کوئی آئیتیں پڑے تو میں نے دم بم کیا وہ تھوڑی دن میں ٹھیک ہو گئے تو یہ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے اور وہ کمزور ہو ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیاں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئیوی جنیاں یا چڑیل تھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ذماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر تو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ سبر کرے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اس نے سبر کیا عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری اب پتنی اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مسئیبت سے نجات دے اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ ہوروں سے اللہ نے ان کے سبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید اکرا دیا ہوگا اللہ تعالی نے لیکن ان چیزوں کا علاج سبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے سورہ فلق سورہ ناس ہے اور بسم اللہ 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 یہ پہلے سے ہی احتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا تاکہ اس قسم کی چڑھائلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے تو میں اس لے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو آئے آ گئی نا وہ ایک آدمی کی بی بی پہ جن چڑھ گیا کسی نے آ کے بتایا تمہاری بی بی پہ جن آ گیا اس نے کہا خود ہی بھک دے گا اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے بی بی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے جن نہیں آگی تو کیا ہوگا آپ کو سوچو یار لوگ جننات کو اپنی بی بیوں سے ڈر آ رہے ہیں اور بی بی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈر آگے وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھئی تو اس لئے اس کی تمنا نہ کی مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا ہم نے کہا چلو قرآن میں جننات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں